کیچ افٹی ٹویڈنگ کے ساتھ یا ہائی فریکنسی ٹویڈنگ یا اربیٹراج کے ساتھ لاکھوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں کیا بروکر آپ کو لاؤ کریں گے اس کے اوپر پروفٹ کمانے کے اوپر کیا ریگولیٹرز آپ کو لاؤ کریں گے کیا یہ طریقہ واقعی ویلیڈ ہے یا پھر یہ ویلیڈ نہیں ہے یہ کوئی سکیم تو نہیں ہے یہ کوئی کیوں کہا جاتا ہے اس کو پروبیٹڈ آئیٹم کیوں ہیں یہ پروبیٹڈ کنڈیشنز کے اندر کیوں آتی ہے کمپنی کیوں کہتی ہیں کہ یہ ترمنٹ کنڈیشنز کے اگینسٹ ہے باقی تقریباً تمام کنڈیشنز کے اوپر تھوڑی بہت چھوٹ مل جاتی ہے مختلف ترمنٹ کنڈیشنز کے اگر پوریسی بریک کے ہوتی بھی ہے لیکن آربیٹراج کے اوپر آربیٹراج کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جاتا ہائی فریکنسی والوں کو ہائی فریکنسی ٹویڈ یہ بہت سے لوگ جو لوگ نہیں جانتے پہلے میں ان کو ان کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں کہ ہائی فریکنسی ٹویڈنگ ہوتی کیا ہے آج بسکل اس کے اندر آپ پرائیس کے جو پرائیس اور کوٹ ایک کوٹ وہ پرائیس ہوتی ہے جو آپ کے پاس آپ کو دیکھ رہی ہے اور ٹریڈ پرائیس وہ ہوتی ہے جو کہ ریل میں جس کے اوپر ٹریڈ ہو سکتی ہے دونوں پرائیس کے ایک ڈیفرنس پرائیس ہوتی ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیار کے اندر ٹھیک ہے یہ دونوں پرائیس کے جو ڈیفرنس ہیں ان کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو ان دونوں کے اوپر مطلب ان دونوں کو ملا کے ٹریڈنگ ملتی ہے ایک میں آپ کو سادھا اگزیمپل دے دوں سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کال کرتے ہیں فرزیمپل یہ بھی میں نے فون آیا میں نے فون تا کال ملائی ٹھیک ہو گیا جب میں جب کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو this is what I am sending my signals to someone else اسی طریقے سے دوسرا شخص جو ہے وہ جب مجھ سے بات کر رہے تو وہ مجھے اپنے کوئی نہ کوئی signal بھیج رہا ہے جو بیسکلی اس کی وائس میرے لیے incoming ہے اور میری جو وائس ہے اس کے لیے outgoing ہے company کے لیے بھی ایسے ہی بات سمجھ لو کہ company کے لیے ایک وائس ہوتی ہے incoming اور ایک ہوتی ہے outgoing جو بھی network companies ہیں اب incoming اور outgoing دونوں چیزوں کو ملا کے جب جا کے آپ کی call بنتی ہے اگر صرف یہ incoming ہو صرف rio price یا صرف rio price تو automatically اس کا مطلب کیا ہوگا یہ radio بن جائے گا یہ tv بن جائے گا جس طریقے سے مطلب اس میں تو آپ بھیج تو نہیں سکتے radio میں بھیج تو نہیں سکتے تو tv میں بھیج تو نہیں سکتے اسی طریقے سے آپ اس چیز کو example کے طور پر لے لیں کہ forex market یا stock market یا even crypto market یا باقی بھی جتنی financial markets ان کے اندر دو قسم کے structure ہوتے ہیں ایک incoming ہوتا ہے اور ایک outgoing ہوتا ہے incoming کیا ہوتا ہے incoming جو price آ رہی ہے آپ کے پاس وہ incoming ہوگا price آنے سامرات وہی call والی example ہے اس سے simple call والا concept جو میں سادھا لفظوں میں ایک طرف سے call آ رہی ہے دوسری طرف سے اس کا response جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب کوئی بھی trader trade کر رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف سے price آ رہی ہوتی ہے اور trader کے مطلب market ہم بات کر دیتے ہیں liquidity وغیرہ یہ ساری process کو چھوڑ دیتے ہیں broker سے price جا رہی ہوتی ہے اور trader کے client terminal کے اندر اچھا ہے وہ mobile پہ ہے یا desktop پہ ہے یا کوئی مطلب windows Mac یا مطلب کسی بھی ipad بغیرہ کسی بھی جگہ پہ جو client terminal ہے اس پہ price گر رہی ہوتی ہے جو اپنے market watch میں دیکھتے ہیں that is called quote price that is called quote price جو کہ incoming ہے آپ کے لیے اسی طریقے سے جب آپ trade لگاتے ہو جب بھی جیسے ہی آپ نے کوئی trade کوٹ کی تو وہ outgoing بن جاتی ہے وہاں سے وہ trade process ہوتی ہے اور trade process ہو کے بروکر کے سسٹم میں جاتی ہے company کے سسٹم میں جاتی ہے financial institution کے سسٹم میں جاتی ہے so یہ incoming and outgoing کا جو flow ہے یہ ایک system ہے اس طریقے سے اس کو trading کہا جاتا ہے trading صرف اور صرف incoming سے نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا trading جس طرح کیسے میں example دیتے تو real time example دیتے تو جس بروکر ہوتا ہے وہ آج کل trading view ہے اب trading view میں کچھ کمپ ہے مطلب normally جو آپ کو pricing نظر آتی ہے وہ just incoming ہوتی ہے آپ کے لیے اس میں صرف prices آ رہی ہوتی ہیں اس میں آپ trade نہیں کر سکتے لیکن کچھ brokers کے لیے انہوں نے اب یہ system recently مطلب کچھ عرصہ ہوا ہے تو انہوں نے ایڈ کر دیا کہ آپ وہاں سے broker کا اپنا content edge کر سکتے ہیں تو automatically then آپ outgoing وہاں سے send بھی کر سکتے ہیں basically to incoming یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ incoming سے مراب وہ ایک صرف platform بن جاتا ہے incoming کا جو broker ہوتا ہے incoming کے لیے اتنا کوئی terms problem نہیں ہوتے regulations problem نہیں ہوتے لیکن outgoing کے لیے جب آپ trade execute کرتے ہو which means you are taking the funds you are holding the funds of client you are basically custodian of the fund جب یہ ساری چیزوں کو جب آپ ساتھ پہ لیتے ہو تو incoming and outgoing کا یہ لائسنس کا problem زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اپنے tv چینل کھولنا ہو تو آپ کو tv چینل کے لیے لائسنس لینا پڑے گا لائسنس کے لیے تو آپ کھول ہی سکتے ہیں اسی طرح سے اپنے ریڈیو سٹیشن آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑے کامان دیا آج بھی چل رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس لینا ہوگا ٹھیک ہوگا آپ لائسنس لیں گے اس کے بعد اس کے اندین آز اور باقی سارا process اور آپ ایک frequency لیں گے اور frequency کے بعد آپ کے سارے کے سارے same like this in trading کے اندر بھی آپ کا incoming کے لیے آپ کی تنی کوئی پبندی نہیں ہے جب بھیج data بھیجنے کے لیے لیکن جب آپ outgoing client جب outgoing کرتے ہیں اور آپ receive کرتے ہیں اس data کو اس کے لیے automatically یہاں compliance شروع جاتا ہے یہاں regulations آجاتے ہیں یہاں financial regulatory bodies آجاتی ہیں ایک authorities آجاتی ہیں جو کس پورے process manage کر رہیتی ہیں یا دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یہ ساری چیزوں کو because it's just like you are میں اس کی ایک اور another example لے دوں تو میں بڑی in-depth میری عادت ہے کہ میں ویڈیوز کو in-depth بات کرتا ہوں I really don't want جس کے پاس ٹائم کم ہے وہ بشک مت دیکھیں جس کے پاس ٹائم اچھا ہے وہ بلکل غور سے دیکھیں سنیں بات کریں اس کو کچھ نہ کچھ value ملے گی اس کو بہت سمجھ آئے گا میں ایک example دوں گا اب آپ کو دوبارہ اس کے بعد میں اس کا main model کے اوپر آتا ہوں arbitrage تاک کہ آپ کو سمجھ آ جائے starting تو میری اسی پوائنٹ سے کہ آپ کو کوئی سمجھانا کیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ ایٹی ایم پہ جاتی ہو اب ایٹی ایم پہ جا کے آپ نے اپنے card ڈالا اور آپ نے payment that is card directly incoming اس کا سمجھو کہ یہ بہت آسان ہے آپ گورنمنٹ سے زیادہ approval دی لینے پڑیں گے لیکن اگر آپ نے لوگوں سے payment receive بھی کرنی ہے پاکستان میں بھی یا انڈیا میں بھی ڈوبائی میں تو بہت کامن ہے ہر machine کے ساتھ incoming and outgoing مطلب آپ اسی machine کے اندر پیسے ڈال بھی سکتے ہیں اور وہ machine ڈگر کے آپ کو receive کر دیتی ہے ڈائریکل آپ کے اپنے ڈائریکل آپ کے اندر client کے لئے ڈگوئنگ ہو گیا اور bank کے لئے incoming تو آپ receive بھی کر سکتے ہیں send بھی کر سکتے ہیں ڈال بھی سکتے ہیں ڈال بھی سکتے ہیں process incoming and outgoing process complex ہوتا ہے اگر صرف incoming تو ان کو پتا ہے پورا process simplified اسی طریقے سے ڈیسٹری ہے وہ incoming کے اوپر نہیں چلتی ڈالکہ outgoing کے اوپر چلتی ہے جو آپ transaction کرتے ہو trade کرتے ہو اس کو real میں کسی جگہ جانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وہ ہوا میں رہ جاتی ہے اور بس ہوا میں رہ جاتی ہے ایسا نہیں ہے اس کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے اب اس کو اگر میں تھوڑا سا فردر اب اس کے اوپر کیونکہ میرا آج کا topic تا ہے latency arbitrage کیا ہے latency arbitrage کے اوپر میں بات کرنی ہے latency arbitrage کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کی concept کو سمجھانا ضروری تھا کہ وہ concept کیسے کام کرتا ہے یہ ٹھیک ہے جب کوئی بھی broker ہوتا ہے تو وہ broker ایک جگہ سے price بھیجتا ہے وہ price اس کے پاس کہاں سے آ رہی ہے ہم اس پورے topic کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے فیلحال میں آپ کو just concept دے رہا ہوں کہ وہ price کہیں سے آ رہی ہے broker کے پاس اور broker وہ price آپ کی طرف convert کر دیتا ہے بھیج دیتا ہے اب وہ base depend کرتا ہے fix api اس کے طرح depend کر سکتا ہے fix connection ہوتا ہے یا web socket connection ہوتا ہے اس کے لئے multiple connection بیسٹ بیلد ہو سکتا ہے تو مطلب آپ کا connection بیلد ہو گیا broker کے ساتھ جب آپ نے client terminal login کیا تو client terminal کے اندر جتری pricing ہے وہ اپنا broker سے آتی آ رہی ہے آتی جاری آتی جاری اور آپ کے پاس گرتے ہی آ رہی ہے اسی طریقے سے جب آپ trade کرتے ہو ٹھیک ہو گیا تو آپ کا connection کیوں گے بیلد ہو گا تھا ٹھیک ہو گیا آپ automatically جب آپ نے trade لگائی تو automatically اس کا connection بیلد ہو گیا بیلد ہو گیا تو یہاں سے price broker کے system میں چلے گی کمپنی کے یا کمپنی یا فائننشل institution جو بھی اپ اس پورے پیریڈ کے دوران distance travel سے مراد کیا ہوتا ہے for example most of the cases forex market کی بات کریں تو زیادہ تر forex brokers ان کے جو legit brokers یا بڑے brokers ان کے جتنے بھی servers Equinix لندن میں موجود ہیں یہ لندن کے data centers میں موجود ہیں Equinix ہم سے trusted best بھی سمجھا جاتا ہے اور financial industries کے اندر Equinix کے servers کو ایک قسم کے legitimacy رول کردار ادا ہے اس کی پروفر تک بات کریں گے تو آپ بیٹھے ہوئے انڈیا میں اور Mumbai میں بیٹھے ہوئے for example وہاں سے broker server پڑا ہوگا لندن میں لندن سے لے کر انڈیا کا distance چار پانچ ہزار کلومیٹر بنتا ہوگا پانچ ہزار کلومیٹر کا مطلب ایک ڈیٹا ایک signal وہاں سے travel کرنا ہے اور انڈیا Bombay کمپیوٹر جو بیسک کمپیوٹر اندر وہاں تک پہنچنے سیگنل پہنچا آپ تک کچھ ہم نہیں کہتے کوئی منٹ لگ جائیں گے لیکن وہ سیکھنڈ سے بھی رفتار ٹائم لگے گا اور مطلب ایک ہزار اپنے ایک سیکنڈ کو ہزار میں ہیسے میں ڈوائیڈ کیا تو سو یا ستر میکرو سیکنڈ میکرو نیچ ڈیو میکرو 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 سیکنڈ ڈیو 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 ڈالر کا فرق آ گیا اب وہاں پر مطلب پیچھے فرق آیا تو وہاں سے وہ ڈیٹا نے ٹریول کیا اور آپ تک پہنچتے پہنچتے جو ڈیٹا پہنچا جو کہ آپ بمبے میں بیٹے ہوئے ہو اور پانچ چیہ سار کلومیٹر کا فرق ہے تو لوجیکل ہوا گیا کہ تقریباً وہ پانچ ہزار کلومیٹر آپ تک پہنچنے میں دس پرسنٹ اف ون سیکنڈ یا ہنڈرڈ مائکرو سیکنڈ لگا پیریڈ اور آپ تک پہنچا کیونکہ آپ کا سیم اس ٹائن کے اندر آپ کے پاس ڈو بائس سو پچاس ہی ریٹ تھا لیکن جیسے ہی دس پرسنٹ اف سیکنڈ یا ہنڈرڈ مائکرو سیکنڈ گوزر آ تو آپ کے پاس جا کے ڈیٹا پہنچ گیا اور اب آپ کو اس سسٹم نے بتایا نہیں اب ٹریس چینج ہو کے ٹونٹی ٹو ڈیٹ ٹو فیفٹی ون ہو چکے ہیں اب یہ پروسس پورے نے پروسس پریٹے کیا آپ کے پاس incoming complete ہوگی سیم وی میں اب ڈو بھائی کی بات کرتے ہیں اب آپ نی آر مجھے ٹریڈ لگانی ہے اور فرسٹ کریں آپ اسی جگہ پہ ٹریڈ لگا دی ہم نہیں کہتے کہ آپ نے اب ٹریڈ لگانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہوگا کچھ مائکرو سیکڈ کر لیے لگا ہوگا لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ اپنے اسی ٹیم بھی لے لیتے ہیں اور 2251 کے اوپر آپ نے لگا دیا پار ٹھیک ہو گیا یا سل چلو سل لگا دیتے ہیں ہم واپس اسی پار پوائنٹ پر آتے ہیں جو 2251 کے اوپر آپ نے بٹن دبایا ہے امیڈیٹلی سل لگا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ امیڈیٹلی آپ کی سسٹم میں جو کمپنی ہوگی فائنیشل انسٹیٹوشن ہوگا اس کے سسٹم میں سل ہو جائے گا نہیں کیوں جیسے ڈیٹا پہنچا تھا ویسے ہی ڈیٹا آپ کے پاس پہنچے گا واپس ہوا کیا کہ جو آپ نے 2251 کے اوپر ٹریڈ لگائی اپنے بٹن دبایا پریس کیا سل کر دیا فارجمپل تو امیڈیٹلی ٹریڈ کال ہوئی اب وہ ٹریڈ نے بھی ڈیٹا کی ضرورت میں ٹریول کرنا ہے سسٹم کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب سسٹم تک پہنچتے پہنچتے جو جہاں پر سرور مجھوڑ ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کو تقریب پہنچتے ستر سے اسی مائکرو سیکنڈ لگتا ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ سو مائکرو سیکنڈ سو بہت سی کمپنیز کا تو سو سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم سو ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ میں سو سو کی کیلکلیشن آپ کو اسپلین کر رہا ہوں یہ نوے بھی ہو سکتا ہے سی بھی ہو سکتا ہے ایوریس ستر اسی نوے مائکرو سیکنڈ لگتا ہے یہ ایوریس کی بات کر رہا ہوں اب آٹومیٹکلی ہوا کیا کہ جب آپ نے ٹریڈ لگائی تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے سو مائکرو سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا تھا سو لوجیکلی ایک تو آپ کے پاس پہنچنے میں ہی سو مائکرو سیکنڈ کا ڈلے آ گیا تھا آپ کے بعد بعد میں پہنچے تھی اب اپنے ٹریڈ لگائی تو سو مائکرو سیکنڈ کا ڈلے نہ نہ کرتے کرتے دو سو مائکرو سیکنڈ کا ڈلے آ گیا اب دو سو مائکرو سیکنڈ کا تقریبا ڈلے بن چکا ہے یہ اس وقت جب تک بروکر کے پاس پہنچ ہی ہے ٹریڈ یا کمپنی کے پاس پہنچ ہی ہے ٹریڈ جب فائننشل انسٹوٹیشن کے پاس پہنچ ہی ہے ٹریڈ ٹھیک ہے اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اگلا لیول گیا ہوگا اس کے پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں لیکن وہ دو سو مائکرو سیکنڈ میں ہوا کیا تھا مارکیٹ میں کنڈیشن کیا تھا کہ پیچھے سے جو پرائس آ رہی تھی بروکر کے پاس یا کمپنی کے پاس مطلب انسٹوٹیشن کے پاس وہ پرائس بدل کے واپس ٹونٹی ٹو فیفٹی ہو جاتی ہے ایک ڈالر جو مائنس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے جو مطلب بڑھا تا پروفیٹ وہ اوپر ریٹ گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور واپس اسی پرائس پہ آ جاتی ٹونٹی ٹو فیفٹی کے اوپر اب آپ نے تو ٹریڈ لگائی تھی ٹونٹی ٹو فیفٹی ون کے اوپر اور آپ کی ٹریڈ پہنچتے پہنچتے اور آپ نے بلکل غلط نہیں کیا آپ نے بلکل صحیح کیا آپ نے تو بلکل غلط نہیں کیا وہاں پر لیکن جب اپنے ٹریڈ لگائی جب اپنے ٹریڈ کو ایک قسم کا execute کیا ٹھیک ہو گیا تو وہاں پر ہوا ہوا کیا کہ اس پورے پروسیس کے اندر دو سو مائکرو سیکنڈ کا ڈسنس ہا اور جب وہ ڈسنس کور ہو کے وہ ٹریڈ بروکر تک پہنچی تو پیچھے سے پرائس چینج ہو کے بائیس سو پچاس ہو چکی تھی آپ نے ٹونٹی ٹو فیفٹی ون کے اوپر ایک ڈالر اوپر بھی ٹریڈ لگائی تھی اب اس پورے پروسیس کے دوران ہوگا کیا یہ کوئیشن ہے اس کوئیشن کے اوپر پورا نظام چلتا ہے اب ابھی تک تو میں نے صرف بروکر تک پہنچنے کی بات کی اب بروکر کا بھی سسٹم تھوڑا سا پاور فل ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو پاور فل کرنا ہوتا ہے وہ اپنا لیکن بروکر نے بھی یا اس کمپنی نے بھی کئی نہ کئی سے ٹریڈ لینی ہے اس نے آپ سے خرید گئے آپ سے مطلب تو آپ وہ بروکر یا کمپنی وہ ایک ریٹیلر ہے اس نے آگے ہول سیلر کو جس طرح آپ کو بھی سامان خریدتے ہو نا مجھے کھچپ خرید نہیں تھی یا مجھے پانی خریدنا تھا میں پانی خریدنے کیوں اب بھی پانی میرے پاس جو پانی آرہا وہ دکان سے آرہا ٹھیک ہے اب وہ دکان نے بھی تو کسی سے نہ کسی سے خرید ہے جو کہ ہول سیلر ہوگی یا کمپنی ہوگی یا فیکٹری ہوگی اسی طرح سے وہ جو ریٹیل کی بروکر ہے اسٹسٹوٹوسین ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے خریدا ہے وہ پرائس ٹھیک کہ کہیں نہ کہیں سے وہ جنب نا وہ پرائس آئی تھی اب کہیں نہ کہیں سے پرائس آئی اس پرائس تک پہنچتے پہنچتے کیونکہ بروکر نے اسی کو وہی ٹریڈ کو آٹومیٹکلی آگے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں فارورڈ کر دی کیونکہ اس کا وہاں پر ایک एक कंपनी का अकाउंट है तो वहाँ पर लगाने के साथ ही लॉजिकली वहाँ प्राइस पहुंचती गई तो इमेड़ेटली एक चीज हुई कि वहाँ पर पहुंचते ही प्राइस पता चल दी 2249 हो गया अब आपने तो ब्रोकर के जो वह क्यों एक में रखते हैं कि लिक्विटिटी प्रोवाइडर या बड़े इंस्ट्रोटिशन भी बैंकिंग यह लंदन बेस्ट है या लंदन बेस्ट फॉरेक्स के अगर बात करें तो लंदन बेस्ट है ज्यादा तो इक विनिक्स उनके नजदीक पड़ता है उसी ए री लगा होगा लेकिन ब्ढरा दस बारा पंदरा संस्ट अगर फरक हो जाता है वहां पर بروکر تک پہنچی سو میکرو سیکنڈ کا ڈسٹنس لگا بروکر نے آگے لیکوڈیٹی کو بیجا اپنے سسٹم سے پروسیس کر کے جو بھی پروسیس تھا اس کے پر فردھر بات کریں گے پھر بھی یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے پروسیسنگ کیا لیکن جب اپنے انسٹیٹویشن تک پہنچا ہی تو وہ بیس میکرو سیکنڈ کا ڈسٹنس اور لگا پروسیس ٹائم سو پوری ٹریڈ کے دوران جو پروسیس ٹائم لگا بھی تک وہ 100 میکرو سیکنڈ پلس 100 میکرو سیکنڈ پلس 20 میکرو سیکنڈ ایک سو 220 میکرو سیکنڈ کا ڈسٹنس ہو گیا یہ ایک سیکنڈ کا تقریبا 25 ہصہ بانتا ہے ایک سیکنڈ کا پچھے سوا ایک آم نگاہ سے ایک آم آنکھ سے آپ کو ایک سیکنڈ محسوس نہیں ہوتا ایک آم سیکنڈ میں ایک آنکھ سے ڈسٹر ہی نورملی ایک سیکنڈ is one second مطلب اسو نورمل بٹ فائنیشل انڈسٹری کے اندر جہاں میکرو سیکنڈ میں ریٹ بدل رہی ہوتے ہیں بہت تیزی سے مارکٹ وولٹائل ہوتی ہے بہت تیزی سے ریٹ بدل رہی ہوتے ہیں تو اس صورت میں اس کنڈیشن کے اندر ایک میکرو سیکنڈ بھی بڑا میکر کرتا ہے ہم میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے انڈسٹری کے اندر جب بروکریز کے بزنس کے اندر آیا تھا یہ ٹیکنالوجی کی بیسنس میں آیا تھا مجھے تک پتا چلا کہ ایک سیکنڈ کے اندر ہزار میکرو سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایک ایک میکرو سیکنڈ بڑا ہوتا ہے میکرو سیکنڈ ٹھیک ہو کیا نوٹ سینگ سیکنڈ سو میکرو سیکنڈ تو یہ کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو دو سو بیس میکرو سیکنڈ کا ڈسٹس بن چکے آپ تک اور ویڈیو بھی اس منٹ کی ہو چکی ہے تو یہ میری ویڈیو سے سے لمبا جانے ہی جانے میں اپنے سٹائل میں سمجھاتا ہوں اور کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتا اب ہم اپنے پورے ٹاپک پر واپس آتے ہیں چوہیے دو سو بیس میکرو سیکنڈ کا ڈسٹس سا وہاں پر پر چلی گی ٹونٹی ٹو فوٹی نائن لیکوڈیڈی کے اوپر آپ نے ٹریڈ لگائی ٹونٹی ٹو فیفٹی ون کے اوپر اپ ایک ڈالر کا ڈیفرنس پہلے بن گیا ایک ڈالر کا ڈیفرنس لیکوڈیڈی تک بروکر سے پہنچتے پہنچتے بن گیا تو دو ڈالر کا فرق بن گیا اب یہ دو ڈالر پیپ پوائنٹ کے ساب سے ہو سکتا ہے بیس ڈالر کا فرق ہو اب یہ بیس ڈالر کا جو فرق ہے یہ کس کو پڑے گا بروکرز موسٹلی کیا کرتے ہیں وہ ابزورپ کر لیتے ہیں سکتے ہو لیکن بروکرز اس کو ابزورپ کر لیں گے لیکن اگر ہر ٹریڈ میں بیس ڈالر کا بروکر کا نقصان ہو رہا ہے وہ سپریڈ آپ سے ساتھ ڈالر لے رہے تو کچھ تو نہیں ہے وہ آپ کو دے گا تو آپ کو اس لیے اکثر کبھی کبھار آپ جب ٹریڈ لگاتے ہو تو آپ جس پوائنٹ پہ ٹریڈ لگائیے اس سے تھوڑے سے پوائنٹ اوپر ٹریڈ ملتی ہے اور یہ کوئی جان بجھ کے کوئی کمپنی نہیں کرتی یہ مارکٹ کی کنڈیشن جو ریل مارکٹ کنڈیشن ڈیمو میں لگاتی ہو نا جس پرائیس کے اوپر ٹریڈ لگاؤ گے اسی پرائیس پر ٹریڈ لگے گی وجہ کیونکہ there is no execution model in that کوئی ریل ٹائم مارکٹ کنڈیشن نہیں ہے اس لیے ڈیمو میں مطلب آپ کے سارے وہ سٹرٹیجی سیکسسفل رہتی ہیں اب ہوا گیا آپ نے ٹریڈ لگائی آپ نے اب میں اس کی ڈیمو کی اگزیمپل لے دیتا ہوں اپنی 2251 کے اوپر لگائی اب بروکر کے پاس گئی بروکر نے دیکھا آپ نے لگائی کچھ پہ تھی اور اب کیا پرائیس ہے تو بروکر نے اب والی پرائیس سکپ کر دی جس کے اوپر لگائی تھی اسی پر ٹریڈ دے گی آپ کو سمجھ گئے تو اب آپ کو وہی پرائیس مل گئی جس پر اپنے ٹریڈ لگائی تھی تو آپ کی سٹرٹیجی آپ کو جب کلکولیشن کرتے ہو سکسیسفل رہتی ہے لیکن جب آپ کی کلکولیشن آپ کرتے ہو جب آپ کلکولیشن کرتے ہو تو وہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں ایسی چیز نہیں ہوتے وہاں پر آپ کو پرائیس ڈیفرنس ملتی ہے تھوڑا سا فرق ملتا ہے ایسے ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ کو ایک نورملی چیز کیے بات ہے کہ اب میں اگزیمپل دینے لگوں گا مزید میری عادت اگزیمپل دینے کیسے لیے کہ میں عام انسان کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پورے پروسس کو یہ پانی کی بوتل لے لگتے ہیں مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ اس وقت ایک دیرم کی ہے ٹھیک ہوں کہ ہم لوگ سو اور پیک ہی کہہ لیتے ہیں سمجھانے کے لیے یہ سو اور پیک ہی ہے اب مارکٹ میں پتہ چلتا ہے ہے کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا اور ایک سو بیس ارپی ہو گیا اب دکان کے پاس جاتے ہو آپ اس سے پانی کھریدتے ہو اب اس کے سسٹم میں ابھی تک اس نے جو پچھلی خریدی تھی وہ سو کی خریدی تھی اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سو کی آپ کو دے دے اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو 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 اب آپ نے اب اس کو پتہ نہیں ہے تب ایک سو روپے کی خرید کے لے گیا ہوگے اب فرس کریں گھنٹے کے بعد اس کے پاس نوٹس آتا ہے بھائی یہ پیچھے سے ریٹ بڑھ کے ایک سو بیس روپے کا ہو گیا اب اہندہ سو ایک سو بیس روپے کا بیچے گا ٹھیک ہے تو اس نے نوٹس آتا ہے اس سے امیڈیٹلی ریٹ چینج کر دیا اب آپ دوبارہ گھنٹے دو گھنٹے بعد اس کے بعد جاتے اسے بولتے مجھے پانی آپ نے جب دیکھا مارکیٹ میں اپنے بہر دیکھا آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ ایک سو بیس روپے ریٹ چل رہا ہے اس کے پاس سو روپے ہے میں ایسا کام کرتا ہوں میں اسی سے خریدتا ہوں میں اس کو بہتلے خریدتا ہوں اور وہی سو بہتلے جا کے میں مارکیٹ میں میں ایک سو بیس کے ساب سے بیچ دیتا ہوں تو میرا تو بیس ملیٹی پلے میں سو دو ہزار روپے کی دھیار لگ گئی میری تو کمائی ہوگی دو ہزار روپے کی اپنے یہ لوجہ میں ایسا 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 ٹاپک پہ آنا شروع ہو رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو میں تو دو ہزار روپے کمال ہوں گا اس سا بیری گوڈ بزنس اس سا بیری جینوین بزنس میں تو کچھ غلط بھی نہیں کر رہا میں سو سے سو روپے کی اس سے لوں گا ایک سو بیس کی بیچوں گا اب آپ گھنٹے بعد جاتے ہو اور گھنٹے بعد جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتے کہ وہ پرائیس اس دکاندار میں بھی سو روپے کی کرتی ایک سو بیس کی کرتی اب ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا ایسی کنڈیشن میں ہوگا یہ ٹھیک ہوگا آپ اسے لڑو گے بھائی گھنٹے پلے تو تم سے ایک سو روپے کی لے کے گیا وہ کہہ نہیں بھائی مارکیٹ پہ پرائیس ابھی تو مال بھی نہیں آیا تو آپ مجھے بدل رہے ہو پر پرائیس اب تو کمپنی نے کوئی نیا مال لے رہے ہو یہ تو پرانا مال ہے اب وہ بروکر پہ اس کمپنی کی کرتے ہیں دکاندار کی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی سو کی واپس دے دیو کہ چلو میرا یہی مال اتنے کا آیا ہوگا میں اگلا والا مال آپ کو 120 مال آئے گا میں 120 کے ساب سے لے لیکن اگر آپ اسی کام کو اس کو پتہ نہ چلے اور ایک ہفتہ لگا باتار کرتے جاؤ ٹھیک ہوگا اب اس میں تو بیوکوف تو کمپنی ہوگی نا وہ دکاندار ہوگا لیکن ساتھ آپ بھی فراؤڈ کر رہے ہوگا اس کے ساتھ مارکیٹ میں ریٹ ہویا اور اس کو پتہ نہیں ہے ان وہ اس کے سسٹم میں فلو تھا اس کے سسٹم میں پروبلم تھا اس اپ ڈیٹ نہیں ہوا اور آپ اس کو مسیوس کر رہے تھے تو آٹومیٹکلی آپ نے ایک نیک پوائنٹ پر پکڑے جا رہا ہے سیم اب ہم بروکر کی بات کر رہے ہیں ٹریڈر کی بات بات کر رہے ہیں اور لیٹنسی کی بات کرتے ہیں لو جی آج ہمارا لیٹنسی کا ٹاپک جو میجر تھا وہ اربیٹراج کے اوپر میں ابھی اربیٹراج کو کمپلیٹ کروں گا تو اربیٹراج کے اوپر لیٹنسی اربیٹراج تھا اربیٹراج کی بہت سی قسمیں ہیں تو یہ ایک ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہم چیز کی ٹاپک کے اوپر تو ہوا کیا اب آپ نے ٹریڈ بھیجی آپ کو جو بیس ڈالر کا یا دو ڈالر کا فرق آیا تھا بعد polite پرائیس کے ان کریں سن اپنے ٹونٹی ٹونٹی ٹو licensed ٹونٹی 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 ٹو ق won کے اوپر سے سیل کیا لیکن پیچھے پہنچ سیں پہنچے ٹونٹی 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 ٹو فو ٹونٹی نائن ہو گیا تو آپ کو کمپنی نے ریل پرائیس لے دی لیکن بہت سی کمپنی اپ کے لئے فیر کنڈیشن کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ کہ اگر مجھے ایک specific range سے زیادہ نقصان نہیں ہو رہا تو وہ نقصان میں برداشت کروں گی میں آپ کو نقصان نہیں دوں گی وہ میں برداشت کروں گی تو ایسی condition میں کیا کرتی ہیں وہ companies کہ اگر چلو ایک ڈالر کے اندر اندر فرق آ رہا ہے نا تو ایک ڈالر کا نقصان میں برداشت کروں گا client کو وہی price دے دیتے ہیں جو اس کی price تھی تو اگر آپ نے کچھ companies کیا کریں گی اس condition کو اب کیا وقت company نے 2251 کے اوپر آپ کی جو اپنی trade لگائی تھی اور آپ پیچھے 2249 ہو گیا تا ریٹ لیکن company نے آپ کو 2251 ہی دے دیا یا 2250 دے دیا آپ کو کریں گی کچھ برداشت اس کے اپنی capacity کے مطابق بتا تو ریکن real market condition میں برداشت نہیں ہوتا بہت سی companies competition کو ڈاؤن رکھنے کے لیے brokers اپس اپس کی competition کو ڈاؤن رکھنے کے لیے companies آپ institution اپس میں competition کو ڈاؤن کے آپ کو instant execution کی facility لے لیتے ہیں آپ نے trade جو لگائی آپ کو اسی price پہ مل جائے کی تقریب ہے اب company کے پاس وہ پوری کی پوری trade کٹھی ہوتی جاتی ہے اور وہ آگے process کرتے رہے ہیں اگر ان کو ایک point پہ آکے feel ہوتا ہے کہ یہ pricing تو یہ تو ہاں یہ اکہ دھکا ایک دو چار چل جائے نا کوئی problem نہیں ہے اس میں غلط بات نہیں ہے آپ کو illegal نہیں کر رہے کوئی بھی ایسی activity آپ illegal نہیں کر رہے اگر ایک دو چار پانچ ٹریڈز ہو لیکن اگر آپ اسی policies کو بہتل والی بات ہے کہ آپ نے misuse کرنا شروع کر دیا ایک غلطی کو یا ایک flaw کو not flaw کو ایک آپ کی آپ کو جو ایک traders کو جو condition دی گی تھی اس condition کا misuse شروع کر دیا تو automatically آپ کا علاج بنت ہے اب آپ کو company نے اپنی termination یاد کرانی ہے جو ایسی صورت میں کیونکہ ایک company sustain کرتی ہے long term gold کے اوپر ایک broker sustain کرتا ہے financial institution sustain کرتا ہے ایک cryptocurrency exchange sustain کرتی ہے ایک sustain کرتی ہے stock market کی ایک company stock exchange sustain کرتی ہے صرف اور صرف fair conditions کے اوپر لیکن اگر اس طریقے سے manipulate اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار لوگوں کی کمائی ایک بندہ لے کے جا رہا ہوگا یا دو لے کے جا رہے ہوگا یا چار یا دس لے کے جا رہے ہوگے کیونکہ وہ price difference جو company ایک جگہ سے کماری ہے وہ وہی تو سارا کا سارا دوسرے لے کے جا رہے ہیں اب market میں تو اب وہ ایسی conditions کے اندر دو تین طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو جان بجھ کی company slippage ڈالنا شروع کر لیتی ہے slippage ڈالتی نہیں ہے basically ان کو اب ان کو وہ condition ان کی change ہو جاتی ہے جو market میں پچھلی جو نئی updated 2249 کی price c نے gold کی وہی price اب آپ کو ملے گی ایسی صورت میں آپ کو دو دو point کا فرق آ گیا اب دو دو جب point کا فرق آئے گا تو بیس بیس ڈالر کا آپ کا مائنس آپ کو کھل گی trade ٹھیک ہو گیا تو کچھ companies ایسی کرتی ہیں کہ نہیں यार इतना नहीं करते हैं okay हाफ हम bear कर लेते हैं कुछ इतने point 10-15 point सब्सक्राइब करते हैं 10-15 point सब्सक्राइब को दे देते हैं ऐसी सूरत में वह आपको 2250 price देना शुरू करते हैं एक डॉलर उपर देना शुरू करते हैं कुछ लोग होते ही हैं कि इस industry के अंदर उन्होंने इस फ्लॉव को इस system को understand करने की कोशिश की और रने का कवा इस से पैसा कमाते हैं उन्हों ने क्या किया एक ब्रूकर के system की मुकाबले में एक और अब इस पूरे system को मैं understand करने लगा आपको पूरे फ्लॉव अब शुरू यह कहां से हुआ था प्राइस वह रिटेल तक प्राइस कहां से पहुंची थी होलसेलर से होलसेलर मीन liquidity provider कुछ ब्रोकर्स में कुछ लोगों ने क्या किया होलसेलर के पास यह होलसेलर के मतलब मैं एक अखौल लूगा होलसेलर के पास तो मैं दुकान्दार से खुरीदणा शुरू कर दूंगा ठीक हो गया क्योंगे مجھے وہ فرق پتہ چلنے لگیا اور میں فرق کو کچھ کرنا شروع کریں مطلب یہ ہے کہ میں اس کی آسان لفظوں میں بہت بہت لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے لیکن مشکل ٹاپک ہو سکتا ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں آسانی سے سمجھانے گی اسیمبل دیتے ہیں بنائنس کے اوپر بنائنس کے اوپر بنائنس کے اوپر کرپٹو کرنسی میں بیٹ کوئن کا ریٹ ہے ستر ہزار ڈالر اور میکسی وہ ایک چینجر یا پولینکس ایک چینج ہے پولینکس کے اوپر ریٹ ہے بیٹریکس ہم کسی زمانے میں بیٹریکس کرتی تھی ہم لوگ بہت ٹریڈ کیا میری پہلی ایک چینج ستی کرپٹو تو اپنی مطلب وہ وقت یاد آ گیا اس نام جاس پولینکس اور بیٹریکس کے اوپر بیٹریکس کے اوپر لیکن پولینکس کے اوپر کیونکہ ان کی اپنی ڈیمانڈ سپلائی اور مارکیٹ کنڈیشن کے ساتھ وہاں سکسٹی نائن فائیونڈڈ کے ساتھ سے ہوگا ہے مطلب سکسٹی نائن فائیونڈڈ پانچ سو ڈالر کا فرق ہے آپ کو جیسے یہ فرق سسٹم آپ نے کیا کہ آپ نے دونوں کمپوٹر دونوں ایک دو کمپوٹر رکھے ہوئے یا ایک ہی کمپوٹر میں دو کونڈ بنائے ہیں اور آپ اس پر فرق ڈھونڈ رہے ہو جیسے ہی فرق بینا آپ نے بائی نیس کے اوپر کرپٹو پولینکس کے اوپر بائی کر لی اور بائی نیس پر سیل کر دی اب جیسے ہی اپنے پولینکس پر بائی کی تو آپ کو سکسٹی نائن فائیونڈڈڈ ڈالر کی پڑی اور آپ نے بائی نیس پر سیل کی تو سکتر ہزار ڈالر کی سیمٹی تاؤزن ڈالر کی سیل ہوگی سو لوجیکلی کیا ہو اپنے پانچسو ڈالر تو ایک ہی ٹریڈ میں کم آ لیا پھر اس نے غلط تو کچھ نہیں کیا لیکن آپ نے مینیپلیٹ کیا سٹرکچر کو اپنے عربی ٹراج کیا آپ نے ایک جگہ سے سستہ اٹھایا دوسری جگہ پہ مہنگا بیچ لیا اور یہ مارکیٹ کی کنڈیشن کیونکہ مارکیٹ میں گیپ تھا پریکٹیکلی دو کمپنیز کے درمیان میں بروکر تو بروکر کمپنی ٹو کمپنی ایکشینج تو ایکشینج اس گیپ کو آپ کو کیچ کرنے کی اپنے کوشش کی مجھے ایک جگہ پہ ایک چیز فارجمپل میں بیٹھا ہوں دوبائے میں اور یہاں سونے کا ریٹ آج ہے فارجمپل میں ایکزیمپل دے رہتا ہوں ایک لاکھ رہا ہے اب بومبے میں کرنسی کے ساتھ سے بات کرتا ہوں تو ریٹ ہے ایک لاکھ پانچ ہزار تو میں انٹرنیشنلی مارکیٹ میں ریٹ سیم ہے لیکن کیونکہ وہ لوکل مارکیٹ ہے تھوڑا سا اس کے اوپر مارکرس لگتے ہیں تھوڑا سا مارکیٹ کی وہ ڈیمانڈ کے ساتھ سے بھی ریٹ بڑھتا ہے تھوڑا بہت اوپر والا جو لوکل ایک ہوتا ہے انٹر بینک کو ریٹ ہوتا ہے مطلب لیکن لوکل مارکیٹ یا ڈیمانڈیشن میں بتا رہا ہوں تو اب وہاں پر بومبے میں ایک لاکھ پانچ ہزار کریٹ ہے چل رہا ہے آتا کہ وہ کرنسی کی تھوڑا بہت ڈیفرنس کی وائے سے بن رہا ہے تو اب کیا کرنا شروع کرو آپ دوبائے سے سونا لے کے جاؤ اور وہاں جا کے بیچنا شروع کر دو ٹھیک ہو گیا اب یہ پورا فرق جو آپ نے پانچ ہزار کے ساتھ سے ڈیلی بیسز پر اپنے کچھ کرنا شروع کر دیا مہینے کے اپنے ڈیڈلاک کمالیا تو بیسکلی بٹ ڈیو ڈوئنگ آر بیٹریٹس کچھ کنڈیشن میں آر بیٹریٹس صحیح بھی ہوتا ہے لیکن فائنیشل ڈیسٹری میں آر بیٹریٹس صحیح نہیں ہوتا کیونکہ کسی کمپنیز کو نقصان کیونکہ کمپنیز اپنی فیر کنڈیشن کو اگینس چلے جاتی ہیں تو چند لوگوں کی کمائی ہزاروں لوگوں کی کمائی کی ایکوال ہو اور یہ سسٹم کا فلاور نہیں ہے اس کو سسٹم کا کوئی میرے لیکن یہ ڈیٹا کی پروسیسنگ کا ٹائم فریم ہے ٹھیک ہے ٹائم فریم ہے جو ٹائم لگتے ہیں اور جنون ہے اب انٹرنیٹ کی سپیڈ ہونی ہونی ہے چاہے تھوڑی یہ زیادہ ہے آپ سو ایم بی سے یا دو سو ایم بی سے یا پائیسو ایم بی سے زیادہ نہیں جا سکتے خاص رینج سے زیادہ نہیں جا سکتے اسی طریقے سے ایک ڈیٹا کی سپیڈ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے جو بروکر کی بھی ایک خاص سپیسیفک کپیسیٹی یہ سپیڈ ہوتی ہے ایسی ضرورت میں وہ ملٹیپل کنڈیشنز دیتے ہیں اپنے کلائنس کو سرف کرنے کے لیے اگر فیر یوز کیا جائے تو ان کا تو یہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے بٹ اگر انفیرلی یوز کیا جائے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے اس کو اس کو ہی مطلب بروکر یا کمپنی آپ کو جو بینیفیڈ دے رہی تھی آپ نے اسی کنڈیشن کا غلط استعمال شروع کر دیا اور اپنا بینیفیڈ لینے کے لیے آپ نے سب کا مطلب اس کو نقصان دینا شروع کر دیا تو یہاں پر وہ ڈنڈا سسٹم شروع کر دی ہے اور ڈنڈا سسٹم ہر کمپنی کا ہے کسی بھی فائنیشل انڈسٹری کی فارم کو نکال لے کسی بھی فارس بروکر کا نکال اگر ہے تو وہاں پر ایک ہی ڈنڈا ہے وہ یہ ہے کہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو بجھا تو کہ اپنے فیر یوزیس پر اپنے نہیں ہے تو لیٹنسی اربیٹراج کی اوپر میں بتا یہ جو پورا ڈیٹا کی جو ٹائننگ کے اندر فرق تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اندر جو فرق آیا اس کو لیٹنسی بولتے ہیں فارس جمپل اب اس کو میں بہت اور طریقوں سے آسان طریقے سے کو سمجھ جاتا ہوں لیٹنسی بھی انگر پہ ہے فارس جمپل ایک ٹی وی چینل ہے جس کا دفتر ہے کراچی میں اوکے ای آر وی نیوز کر لیتے ہیں ای آر وی نیوز کا ایک چینل کا دفتر ہے کراچی میں اب وہ دفتر ان کو پتا ہے کہ وہ اس دفتر کے اندر ایک پرسس ہونے وہ جو نیوز چلنی ہے اور وہ جو نیوز چلے گی وہ exactly same point کی اوپر same time کی اوپر لاہور میں اگر دو ہزار کلومیٹر same یا مطلب پشاور میں تین ہزار کلومیٹر same time کی اندر نہیں چل سکتی ڈیٹا نے وہاں سے چلنا ہے جیسے بس میں آپ سفر کرتے ہو ایسے ڈیٹا نے بھی سفر کرنا ہے اور پشاور تک پہنچتے پہنچتے اس کو مطلب ہوا میں ہی کر رہا ہے لیکن سیگنلز کے طرح کر رہا ہے لیکن کچھ time لگے گا for example ایک منٹ کا لٹنسی لگے گا تو جو نو بجے کے وہ جو خبریں ہیں نو بجے نہیں شروع ہوں گی وہاں پر وہ 8-59 منٹ پہ شروع ہوں گی تو وہاں پر ان کے studio میں 8-59 پہ ہوں گی 8-59 کے اوپر شروع ہوں گی جب وہ سیگنلز میں جائیں گے تو وہاں پر 9 p.m کی وہ جو distance سے اس نے cover کیا یوزر تک مہنچنے میں وہ یوزر یا وہ جو مطلب لیکن جو سیگنل ریسیورز ہیں وہاں تک مہنچنے میں تو وہاں 9 کے ساتھ سے پہنچے گا ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ data نے یہاں سے travel کر کے ہمارے ریسیورز تک مہنچنے میں یا یہاں سے sender تک مہنچنے میں جو latency ہے کہ ہمارے studio سے لے کر ہمارا جو پر انٹینہ لگا ہے فرس کر رہا ہوں اسی کو سمجھا رہا ہوں اسی انٹینے تک مہنچنے میں ایک minute لگ رہا ہے تو اس ایک minute کا انہوں نے پہلے شروع کرنی ہے اور وہاں سے اس جگہ پہ وہ شروع کریں گے اور automatically اس کے بعد وہ پورا کا پورا process شروع ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ اپنے سمجھ آگی آپ کو condition clear ہوگی تو آپ کو جو 9 بجے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل میں 9 بجے ہوگی اس کے پیچھے ایک latency involved ہوتی ہے same conditions کو سامنے رکھتے ہیں same way کہ اگر سریعت اگر سامنے رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے trading میں بھی latency موجود رہے گی اور اگر آپ نے trade کے اوپر court کے اوپر trade گیا ہے تو court کے اندر بھی latency ہوگی trade والی section کے اندر بھی latency ہوگی اس کے بعد execution to the liquidity provider میں بھی latency ہوگی تو یہ ساری latency کو ملا کے نانا کرتے ہیں 200-300 microsecond کا فرق ہوتا ہے آپ اگر یہی آپ ایک اور directly جس جگہ پہ آپ نے execute ہونے تھی وہاں پر ایک account کھول دیا یہ مجھے اتنی زیادہ message کیوں کر رہے ہیں میں اس کو silent کر دیتا ہوں تو آپ نے کیا کیا institution کے اوپر اپر trade institutional account کھول دیا یا demo account کھول دیا institution کے اوپر وہاں سے آپ کو لندن سے ہی direct price ملی ٹھیک ہو گیا اور آپ نے دوسرا server بھی ایک virtual private server لے لیا لندن کے پاس ہی وہاں ٹھیک ہو گیا اب یہ دونوں کے درمیان میں فرق اب آپ نے یہاں سے آپ دیکھ رہے تھے price اور ادھر سے price بھیجنا شروع کر دی آپ نے trade کرنا شروع کر دی liquidity provider سے اپنے price دیکھی وہاں for price 22.59 اور یہاں ابھیدہ آپ کی پاس price 22.51 تو اپنے یہاں سے trade ہوئی تھی وہاں تو آپ نے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ confirm 22.59 اگلے کچھ second میں ہونا ہی ہونا ہے کچھ microseconds میں confirm ہے آپ کو کیوں 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 تھوڑی دیر پہلے کچھ microseconds پہلے institution میں ہو چکا ہے اور آپ کے سسٹم میں ابھی کچھ 20-30-40-50-200 microseconds کے بات جا کے ہوگا تو ایسی condition میں آپ کو پہلے سی یہ market prediction نہیں تھی یہ market کا صحیح behavior نہیں تھا بلکہ یہ وہ کام تھا کہ آپ نے ادھر سے price پہلے دیکھ لی بیٹی سی والی گزیمپل 69.5 ڈی آپ نے وہاں سے 70,000 پہ بیش دی تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر پہ 70,000 ہو جائے گی کچھ seconds کے اندر کچھ microseconds کے اندر cover ہو جائے گا جیسے ہی آپ نے وہاں پہ کی جب اس condition کو misuse کرنا شروع کر دیتے ہیں that is called latency arbitrage arbitrage کی بہت قسم میں بہت زیادہ سکتا ہوں اور اس کی مطبع میں آپ کو سمجھانا شروع کروں اس کے اندر مطبع بہت سی اور ابیوزی سٹریجیز ہیں فلیش سٹریجیز ہے ہائی سپیڈ ٹیرننگ شاید شاید میرے پاس پاندرہ بیس کسمیں ایک 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 میں سکتا ہوں سکتا ہوں آج پاندہ 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 سکتا ہوں سکتا ہوں ایک سکتا ہوں سکتا ہوں ورہاں پاندہ پاندہ سکتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کنڈیشن کلیرلی انفیر ہے کنڈیشن کوئی بھی اس طرح چلے گا تو اس کو نقصان ہوگا اور اس کو فیس کرنا پڑے گا ایک چیز کلیر ہوگی بات سیکنڈ چیز اب میں اس کے پر بات کر رہتا ہوں کمپنیز اس کو ریڈیوز کیسے کر سکتی ہیں کمپنیز ریڈیوز کرتی ہیں دو کنڈیشنز کے اندر اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن دو ایک یہ کہ اگر ان کا سرور ایک وینکس میں ان کی لیکوڈیٹی ہے تو وہ ایک وینکس میں ہی اپنا بھی سرور رکھیں اگر ان کا ایک وینکس میں سرور نہیں ہے ان کا سرور ہے فارجمبل یو ایس میں تو اب لوکوڈیٹی سے بھی جو 20 میکرو سیکنڈ کا ڈسٹنس ہے وہ بھی 200 میکرو سیکنڈ میں چلا گیا تو وہی جو دو سو مائکرو سیکنڈ کا ان کا ڈسٹنس تھا وہ تین سو مائکرو سیکنڈ میں چلا گیا ان کی اور زیادہ لیٹنسی بڑھ گئی تو لیٹنسی کو ڈگریز کرنے کے لیے اگزیکوشن پر سائس کی لیٹنسی کو ڈگریز کرنے کے لیے جو 2250 سے لیکن 2249 والی لیٹنسی تھی مدبو جو ڈیفرنس تھا اس کو کور کرنے کے لیے وہ اپنا سرور کوشش کرتی ہے وہیں رکھے جاہاں ان کی لیکوالٹی کے نزدیک یا اسی ڈیٹا سنٹر میں وہ اسی کمپنیز تو ایسی ہیں کہ وہ سیم ڈیٹا سنٹر ڈیوز کرتی ہیں اس لیے وہ اکوینکس کے تھوڑا سے مہنگے بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر رکھیں کمپنیس اکوینکس میں سرور جب آپ رکھیں گے تو ہوگا کیا مطلب اکوینکس میں اگر آپ کا میاں میمی مینے لیکویڈیٹی پروائیڈر ہے تو میامی میں ہی آپ کا سرور ہونا چاہیئے تاکہ آپ کے جو ڈیسٹنس سے وہ کچھ کلومیٹر میں آکے وہ لیٹنسی دو چار پانے داس پندرہ بیس میکرو سیکٹر کے اندر آ جائے نہ کہ وہ سو دو سو میں جائے اسی طریقے سے اگر آپ کی لیکوڈیٹی جہاں سے پرائیس آ رہی ہے وہ لنڈن مارکیٹ میں لنڈن کے اندر سرورج میں تو وہاں کے لنڈن کے سرورج کے اوپر آپ کا ہونا چاہیئے اگر دوبائی کی اندر مارکیٹ ہے تو دوبائی کے سرور ہونے چاہیئے ایک تو اس طریقے سے ریڈیوز کیا جاتا ہے دوسرا سرور کی ہائی کپیسٹی ڈیڈیکیٹڈ انٹر نیٹ انٹر نیٹ یا انٹر نیٹ سویڈ اب جو ایک سرور ہوتا ہے اس کے اندر بھی سپیڈ گا پروسسنگ کے لابہ سپیڈ گا بھی وہ ڈیٹا ٹائم کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی 1 جی بی پر سیکنڈ 2 جی بی 10 جی بی مطبع میں ایک کم نی کو جانتا ہوں وہ 100 جی بی پی ایس بھی ڈیوز کرتی ہے شو لائک ڈیس وہ بھی سپیڈ انکریز کر کے کیا جاتا ہے تھرڈ اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ یہ ہے آپ ایک خاص رینج بیلڈ کر دیں اب یہ نہ کریں کہ جو بھی کلائنٹ پروسس کرے گا پرائس اس کو وہ ہی ملے گی fully instant نہ کریں آپ ایک کنڈیشن بیلڈ کر دیں کمپری بیلڈ کر دیتی ہے یا میں جب ایک کنسلٹنسی دیتا ہوں یا گائیڈ کرتا ہوں کمپریز کو اس کے اوپر ان کی ٹریڈنگ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں تو ان کو جب پکڑتا ہوں مطلب اب یوز کو پکڑتا ہوں میری جو جتا بھی اپنا اپنا ایکسپریریس ہے یا تو اس کے اوپر میں ان کو کیا کرتا ہوں تو میں موسکلی ان کو ایک ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ریال مارکٹ کنڈیشن دے دیں ریال مارکٹ کنڈیشن میں جو پرائیس ہوگی وہ پرائیس آگے دے دو اب اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈرز وہ غصہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹریڈ ایدھر لگائی تھی تو ان کو ٹریڈ وہاں چلے گی اس پرائیس پہ ملے تو اس لیے اس کا ایک ایزی وی ہے کہ آپ دو چار پانچ پوائنٹس تک یا دو ایک بیکسیم ایک پپ تک بہت زیادہ بتا رہا ہوں مطلب دس پوائنٹس یا ایک پپ تک کا پرداشت کر لیں اگر ایک پپ سے زیادہ اگر وہ کوئی سکت بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ اگلے کو دے دیں ٹھیک ہے زیادہ در کمپنیز اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کچھ بی بک والا بھی کونسپٹ ہے کچھ لیکویڈیٹی کے اندر مارجنس کی کپیسٹی کے بھی کونسپٹ ہے کچھ ہائیپریڈ موڈلز بھی ہیں کچھ ایگزیکویشن مینویل ایگزیکویشن بھی ہیں ریسک نیجمنٹ سیسٹم بھی بہت سے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو بھی پروپلی ڈاپ نیگر پاتے ہیں ایسی شورت میں فیر کنڈیشن کو توڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جب توڑ ہوتا ہے تو اس کو ابیوز کیا جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کمپنی کے پاس رائید ہوتا ہے کہ وہ آپ کے فنڈ کو سیز کر لیں کنڈیشن کو پڑھا ہے تو سو میں سے نووے پرسنٹ کمپنیز آربیٹراج کرنے والوں کو کبھی بھی ان کا اپنا اوریجنل کپیٹل بھی واپس نہیں کرتی 10% کمپنیز ایسی ہیں جن کو جن کو وہ ان میں سے اوریجنل کپیٹل واپس کر دیتی ہیں اور باقی پروفیٹ ہوگیرہ کو ختم کر دیتی ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہم اس ٹوپک پہ جب بات کرتے ہیں کہ کمپنی کو نقصان نہیں ہو رہا تو سب کنڈیشن صحیح ہوتی ہیں اگر کسی کمپنی کو نقصان ہو رہا تو آٹومیٹکلی کنڈیشن گلت ہو جاتی ہے ہم یہ ساری صورتحال کو سمجھتے انڈرسٹین کرتے ہوئے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں وہ آج کل کمپنی سے کوٹ آنا وغیرہ بھی ہے یا مختلف جی ہم وہ آج کل فنڈڈ کے پر بھی بہت ساتھ چیزیں چل رہی ہیں ہم آپ کو فنڈڈڈ اکاؤنٹ کلیر کر کے دیں گے کتنے گھنٹے میں دو گھنٹے میں بھائی صاحب نے کیا ہے نا اپنے وہ سسٹم لگایا وہ ادھر دکھا رہے ہیں پندنہ منٹ میں بیس منٹ میں کاؤنٹ جینا ملٹی پلائی ہوگا ڈبل ہو جاتا ہے ٹارگٹ کلیں اس کے بعد وہ پانچ سو ڈالر لے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ریل میں نہیں چل سکتی اب وہ ڈیموں پہ اب ڈیموں پہ تو چلنا ہی چلنا ہی چلنا ہی ہے ڈیموں کاؤنٹس کے پر کیونکہ ان کی ڈیموں پالیسی نہیں ہوتی اور ڈیموں میں ہوگی تو پکڑ لیں گے تو پیوٹ ہی ملے گا تو یاد رکھے گا ڈیموں کو پیوٹ بھی نہیں ملتے ٹھیک ہو گیا تو آبوائیڈ کریں ڈیرس نو شارٹ کٹ ڈیسٹ ویڈیم اگر آپ ٹریڈر ہو اور دیکھ رہے ہو میں صرف بروکر لیبل پہ ویڈیوز نہیں بناتا میں انہتر سائیڈ ڈیو سے کوئن بھی دیکھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں دونوں سائیڈوں ڈیو کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پڑا فیئر لیگ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں سائیڈوں کو اکوال رکھوں تو بی فیر ویڈا مارکٹ بی فیر ویڈا کنڈیشنز بی فیر ویڈا کمپنی بی لائل ویڈا کمپنی اگر آپ کسی بھی جگہ پہ لائلٹی کے ساتھ اور فیر کنڈیشن کو یوز کرتے پہ استعمال کرو گے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں بنچا سکتا کوئی آپ کا کونٹ بند نہیں کرے گا لیکن ایسا ریگولیٹری لاؤ کوئی بھی ریگولیٹیڈ کمپنی ہے اگر نون ریگولیٹیڈ بھی ہے اگر ریگولیٹیڈ کمپنی ہے یا کسی بھی لیگل کوٹ میں کوئی بیشخص چل جاتا ہے جس نے آر بیٹراز کیا ہے ایٹ دی اینڈ اس کو لونز کرنا پڑے گا تمنٹ کنڈیشن کے مطابق وہ پگڑی جاتی ہے اور پتا چل جاتا ہے پریڈن کے در کوئی شورٹکٹ نہیں ہے بھائی اگر آپ شورٹکٹ سمجھ کے کر رہے ہو کہ یہاں پر ملٹی پلائے کر لیں گے ہر بندہ تو ایسا نہیں ہے possible this is a business it's a pure business for you this should be pure business for you آپ کو پروپرل ہی اندرس ہے آپ جب جیسے میں ایک فون یہ میرے کل ہی خرید ہے میرا اصل میں وہ خراب ہو گیا یہ میں نے ڈبے سے کھولا ہاں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بوکس ہے میں نے سامنے ہی کل ہی کھولا ٹھیک ہو گیا اب میں نے جیسے ہی اس کے ساتھ یہ پیپر تھا میں بھی بول گیا جیسے اس میں اس کے ساتھ لکھا تھا کہ جیسے ہی آپ نے یہ ڈبہ کھول لیا تو then there will be no refund no return you will be the responsible for that تو میں نے جیسے ہی اس کو وہ seal open کی اور ادھر ایک seal تھی وہ والی open کی یہ والی ٹھیک ہو گیا یہ seal اس طرح کر کے open کی میں open کرتا گیا ہوں اور یہ نکال کے ایسے کر دیا بلکہ صرف seal ہی کھولی چھو اب اس کی value change ہو گئی اب یہ used phone میں آ گیا سیم ویسے میں اس کو جب خریدنے لگا تو میں ویسے تو چلو پتا ہے کیونکہ ہم continuous user تو لیکن بات کر رہا ہوں کہ جب میں اس میں research کروں گا میں اس کو find کروں گا کون سا rate کیا دے رہا ہے کیا دے رہا ہے کیا ہے کس طریقے سے ہے ساری conditions کو follow کروں گا کچھ نہ کچھ دیکھوں گا اوکے memory card مجھے iPhone ہے تو اس میں memory کتی چاہیے مجھے 512 چاہیے چاہیے تھی میں نے 512 order کر دیا مجھے color کون سا چاہیے مجھے pro چاہیے یا max چاہیے یا normal base version چاہیے مجھے اس میں color condition باقی condition پھر جب میں نے order کیا مجھے اس کی protection کے لیے میں نے protector بھی مغوا لیا separate اوکے اس کی front protection کے لیے میں نے ایک glass بھی protector مغوا لیا جب یہ میرا stop loss take profit ہے یہ میں نے trade لگانے کے بعد observe کر کی کیا ٹھیک کیوں گیا کیوں کہ یا اگر کہ گرتا ہے نقصان ہوتا ہے تو ٹھوڑا سا سیف رہے لیکن یہ product خریدنے سے پہلے میں نے سوچا تھا میں نے کم سے کم میں اگر اس کا version پہلے ایک ڈیڑھ ہزار ڈالر دے رہا ہوں تو یہ پچھے ہزار ڈیرم سامتنگ کا پانچ ہزار ڈیرم میں اسیم والا استعمال کرتا ہوں تو انٹرنیشنل مجھے فیزیکل سیم میں نہیں استعمال کرتا ہوں تو اب مجھے اسیم والا چاہیے تھا تو میں نے اس کی condition دیکھی اسیم والا ہی ہے اگر نہیں ہے اب example دے رہوں جب آپ کی trading میں آپ کی جو conditions ہیں آپ کی جو trade کچھ خریدتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ خریدتے ہیں اس کو آپ ویسے سوچیں گے جیسے کوئی phone خریدتے ہیں ویسے سوچیں گے جیسے سے آپ کوئی مطلب کوئی چیز کو پوٹا کھریتے ہیں کوئی بھی پوٹا جب ویسے سوچنا شروع کریں گے تو trading آپ کو بھی بزنس بن جائے اگر آپ صرف button دبا کے trade کرنا جانتے ہیں تو button دبا کے trading button دبانا تو 15-20 منٹ میں سمجھ جائے گئے 5-5 منٹ میں آجاتا ہے یہ button سے buy ہوتا ہے یہ سیل ہوگا اوپر جائے تو سیل کرتا تو نیچے گئے تو buy کرنے یہ کیا ڈرامہ بازی ہے this is called trading no this is bullshit this is not a trading جو چیز خرید رہے ہو اس پوری چیز کو آپ کو understand کرنا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو observe کرنا پڑے گا اپنے اندر اس کو feel کرنا پڑے گا it's not it's trading in the shortcut نہیں ہے میں اس topic پہ بڑا فردر بات کروں گا اگلی دفع میں بات کروں گا ویڈیو is getting so much long right now اب تو میری کے پیسے سے بھی زیادہ زندگی جا رہی ہے لیکن میں اس topic کو trading conditions کو یہ کوئی چیزوں سے نہیں چلے گی آج آپ کمارے ہو یکل نہیں کما سکتے میں ایک اور فرمولا بھی بتاؤں گا پچھلا اگلے کچھ دنوں میں جو بروکرز پر جنب چلتا ہے commonly بہت زیادہ پکڑ دے بھی ان کو بٹکی آج آپ کمار یکل نہیں ہے this can't be your source of income اب سو سے ایک ہزار کر لوگے ایک ہزار پورا کا پورا گما دوگے پکڑ لیں گے ایک دس ہزار ڈالر کو ایک لاکھ ڈالر کر لوگے پکڑ لیں گے سارا کسارا نکال کے پہر پھینجیں گے آپ کو and you will be again at the zero تو ہمارا گول ٹریڈنگ سے zeros تو یہ ہونا ہوتا ہے نٹ ہیوں سے مطلب ہم ایک مطلب ایک پوائنٹ پہ آگے ایک دم پہ zero ہو جائے stable revenue models understanding the real market condition understanding the real products understanding the real things ان ساری چیزوں کو understand کرنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے so arbitrage is clearly illegal it's clearly prohibited it's clearly scam with a company it's a clear abusive trading condition کوئی آپ کو بولے کہ اس سے میں آپ کو funded account پاس کرا دوں گا تو ایسے کام نہ کیجے گا کوئی آپ کو بولے کہ آپ ایک نارمل جینیوین ٹریڈنگ کرتے رہے اور میں بیچ میں تھوڑا تھوڑا چسکہ لگاتا رہا ہوں گا arbitrage کا مارے کچھ دوست ہیں وہ ایسے بھی کرتے ہیں میں نے پکڑے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں وہ real بالکل account real لگ رہے ہیں لیکن وہ دن میں وہ دو چار پانچ دس ٹریڈنگ نارمل لگائیں گے اور بیچ میں سے دو arbitrage کی لگائیں گے کوئی آپ کو سوفٹر بیچے بے پائیسہ ہو زہر ڈاولر کا ڈیزار تھی یسے برو اس چیز کی لگنی مت کرنا یہ آپکے لیے کبھی بھی یہ کسی جگہ پہ نہیں چلیتا بکتی طور پہ شاید کسی جگہ پہ بچ جاؤ یہ وہی اللہ اس سے بہتر ہے ڈریکٹ فراود کر لو بھائی کسی سے داریٹ کسی کسی کسا گلت کر لو کسی کے پیسے کھا جاؤ کسی گن پہ سب پہ گن رکھ کے پیسے ہی چھل دو like this so you have to be very careful میں اس کے اوپر میں نے بڑا میرا clear point of view ہے اور بہت سے لوگوں کے پر بہت سے پھر بات میں روتے رہنا پھر بات میں باتے کرنا کہنا کہ میرے ساتھ غلط ہو گیا غلط ہو گیا یہ کمپنی غلط ہے جب آپ غلط کر رہے تھے تب کمپنی غلط نہیں کی تھی کمپنی سے ہی نہیں تھی کمپنی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی کہ جب آپ غلط کر رہے تھے تب ہی کمپنی کیوں غلط ہوئی چو اس طرح کیسے چاہے وہ ایکسنس ہے ھائیسیا ھوکٹا ہے افرنشا ہے ایسیا کوئی بھی کمپنی ہے اگر آپ اپر بھی تراج کرو گے especially latency اپر بھی تراج so no one will مت بلک وہ کو کوئی چھوڑے گا نہیں so امید ہے یار آج کے ابھی میں زیادہ آپ کو بہر نہیں کروں گا اگر میں آپ کو بہر کرتا ہوں کو مجھے بتایا کروں تو پھر میں کوئی content creator پڑھتا ہوں اس کو بولتا ہوں کہ یہ ہے ویڈیو اس کو شورٹ تریقے سے میں پڑھ کے سنا دیا کروں میں دل سے بات کرتا ہوں so اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ابھی تک آپ سن رہی ہو so i'm really thankful for you اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو still you can share ٹھیک ہوگا کمنٹ میں کر دے جائے گا اگر آپ کو مصید کوئی بھی اس طرح ملتب اس طرح کے topics کے اوپر بات سننی ہے میں زیادہ تار کوئی یہ بہت زیادہ میرے کو نہیں چاہیے مجھے بہت زیادہ لائٹنگ میں جیسے جو سسٹم میں بنتا ہوں تو بات کر رہا ہوں ضرور مجھے اپریشیٹ کیا کریں یا کمنٹ کیا کریں مجھے کسی کا بلا ہو رہا ہے میں لٹری تب ہی بناتا ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کو شکل کریں کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں اور عربیٹراج لیٹنسی کے اوپر آج کی ٹاپک تھا اس ٹاپک کے اندر جتنی بھی باتیں کی ہیں پرائے کیا ہے کہ میں زیادہ یہ گرافکس کو استعمال کرتے سیمپل بے سے آپ کو اپنی فیلنگ کے ساتھ سے آپ کو ایکسپلین کر شکھوں آپ کے سامنے آپ کو میں آپ کے ڈال کے بات کر شکھوں پھر بھی اگر کوئی گرن رہ گیا تو آپ ضرور کوئیشن کیجئے گا میں اس ٹاپک کو دوبارہ فردر ملٹیپل اور کنڈیشن کے پر بھی بات کروں گا تو اس کے اندر پھر ہم وہ کوئیشن کو کور کر لیں گے یا کمنٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگین thank you for watching till now till yet اتنا پورا لمپا 40-50 منٹ مجھے برداشت کرنے کے لیے شکریہ stay blessed اللہ حافظ اللہ آپ کو کامیاب کرے اس فائننشل انڈسٹری کے اندر thank you